سو دوستو مووی کی شروعات میں ہمیں ایک سوست آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کی دیر رات تک اپنے آفیس میں کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آج اس کا اوور ٹائم ہے اسے آج بہت سے ڈوکیومنٹس کو پرنٹ کرنا تھا پر تب ہی اچانک سے اس کا پرنٹر کام کرنا بند کر دیتا ہے اس وجہ سے وہ آدمی تھوڑا نروس ہو جاتا ہے لیکن اس کے بار بار بٹن دبانے پر وہ پرنٹر کام کرنے لگتا ہے اور اس پرنٹر سے ایک پیج پرنٹو کر باہر نکلتا ہے پر جب وہ اس پیج کو چیک کرتا ہے تو اس میں ایک بڑا سا بلیک ہول بنا ہوتا ہے وہ آدمی اس پیج کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے اور پرنٹر کو چیک کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید پرنٹر میں کچھ خرابی آگئی ہے پر پرنٹر بلکو صحیح ہوتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہوتی اس لئے وہ اپنے گھڑی میں ٹائم کو دیکھتا ہے اور اپنی کافی کو ختم کر کے کھالی گلاس کو نیچے فیک دیتا ہے اور وہ گلاس نیچے گرتے ہی گائے ہو جاتا ہے وہ آدمی اس گلاس کو چیک کرنے کے لئے نیچے کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور اس کاغذ پر بنے بلیک ہول میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے اور اس کا ہاتھ اس کالے سرکل میں چلا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی چوک جاتا ہے وہ سرکل میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کھالی کافی کے کپ کو باہر نکالتا ہے جو کہ ایک دم صحیح سلامت تھا وہ آدمی اس گلاس کو چھوڑ کر اس پیپر کو اٹھاتا ہے اور دوبارہ اس سرکل میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگتا ہے اور اسے دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ پیچھے سے باہر بھی نہیں نکلتا یہ دیکھ کر وہ بہت جارہ چوک جاتا ہے اور کیوریس ہو جاتا ہے اور اسی کریوسٹی میں وہ پاس والی ایک وینڈنگ مشین کے پاس جاتا ہے اور اس پیپر کو وہ وینڈنگ مشین کے اوپر رکھتا ہے اور اس میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے تب ہی دیکھتا ہے اس کے ہاتھ ڈالنے پر اس میں سے ایک چوکلٹ نکلتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ہول کے تھرو کوئی بھی انسان آر پار کی چیزوں کو چھو سکتا ہے یا پھر اسے نکال سکتا ہے تب ہی اس ہاتھ بھی کہ دماغ میں چل مچتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اس ہول کی مدد سے وہ اور کیا کیا کر سکتا ہے اور اس کی نظر جا کے ایک گیٹ پر روک جاتی ہے وہ اس دروازے پر پیپر رکھتا ہے اور اس بلیک ہول میں ہاتھ ڈال کا اس دروازے کو کھول دیتا ہے اسے سامنے کی طرف ایک بڑا سا لوکر دکھائی دیتا ہے اور وہ اس لوکر کے پاس آ کر اس پیپر کو ایک ٹیپ کی مدد سے اس لوکر پر چپکا دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی آس پاس تو نہیں ہے یہ سب چیک کرنے کے بعد وہ اس لوکر میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے اور ایک کے بعد ایک بہت سارا پیسہ نکالنے لگتا ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے آج تو اس کی لوٹری لگ گئی ہے وہ پیسہ نکالنا بند نہیں کرتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیسہ نکالے اور اس لوکر کو بلکل کھالی کر دے اسے پیسے نکالتے نکالتے بہت دیر ہو چکی ہے اور وہ اسی چکر میں پسینے میں بلکل تر بتر ہو چکا ہے لیکن وہ رکھتا نہیں ہے اور پیسے نکالنا جاری رکھتا ہے پر تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ میں کوئی بھی پیسے کی گڑی نہیں آرہی اس لئے وہ اس ہول میں گھسنے کا ٹرائے کرتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بس ایک پیپر ہے اور زیادہ پیسے پڑھنے کی وجہ سے وہ ٹیپ چھوٹ جاتی ہے اور وہ پیپر وہاں سے نکل کر نیچے گر جاتا ہے اور اب کیونکہ اس آفیس میں کوئی بھی نہیں ہے اس لئے وہ وہاں پر فس جاتا ہے اور دوستو یہیں پر یہ شورٹ فلم اینڈ ہو جاتی ہے دوستو آپ کا اس شورٹ فلم کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر آپ کسی شورٹ فلم کا ایکسپلینشن دیکھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھیکس پور وچنگ گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں